مروحی کی رڑ میں اتھرے مکرمانتری بھوپیش بکیل نے اس پر آج ایکسپریس سے خاص بات چیت میں مروحی کو کانگریس کا گڑھ بتاتے ہوئے کہا کہ شیطر کی جنتہ کانگریس کے ساتھ ہے ریکارڈ متوں کے ساتھ کانگریس کی جیت کا وشواج اتاتے ہوئے سیگم بکیل نے کہا کہ بھاجپا اور جوگی پہلے بھی ساتھ رہی ہیں اس کے بعد انتگڑ اپچناو میں دونوں ایکسپوز ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ رمن سنگھ کے پندرہ سال پر ہمارے بائیس مہینے بھاری ہیں بائیس مہینے میں ہم نے چھتیس میں سے تیس وعدے پورے کی ہیں اور اب گورلہ پینٹرا مروحی کو سب سے وقصت زلہ بنائیں گے سی ایم اپیش بکیل سے خاص بات چیت کی سورا سمبتہ تھا ویف ہب پانٹے لیں مروحی اپ چناو کو اب کچھ دن ہی سیس ہے اور لگتار جو ہے تفانی پرچار کانگریس اور بی جے پی دونوں کے ہی چل رہا ہے مکی منتری بھوپیز بھگیل پچھلے دو دنوں سے یہاں پر ڈیرہ ڈالی ہوئے ہیں اور لگتار وہ چناوی سبھاؤ کو سمبودھیت کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہے باچیت کرنے کے لیے مکی منتری جی سوراج ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے مروحی کتنا طف ہے دیکھئے ہر چناو چنوٹی پون ہوتا ہے چاہے وارڈ کا چنوٹ سب سے کٹھین ہوتا ہے اور ویدھان سبھاؤ کی چنوٹی پون ہوتا ہے ہم کبھی کسی پرتزواندی کو کمجور نہیں مانتے اس لیے اس کے پوری سدھت کے ساتھ یہ لڑائی ہمارے کار کرتا لڑ رہے ہیں سب ہمارے پارٹی کے نیتا گن کار کرتا گن اور سب ہی فرنٹل آرینشن کے لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں اس بار مروحی میں بی جی پی اور کانگریس کے بیچ سیدھا مقابلہ دکھ رہا ہے جنتا کانگریس تیزگر نہیں ہیں آجید جوگی جی اب نہیں رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے کتنا جو ہے پریورتن دیکھ رہے ہیں چنوٹی میں دیکھیں مروحی چھتر کے دیکھ پورا اتحاظ دیکھیں سن باوان سے جب سے چنوٹی ہو رہا ہے تو ایک دو بار چھوڑ دیجئے بچت ہمیشہ کانگریس یہاں جیتی رہی ہے تو یہ کانگریس کا ملتہ گڑھ رہا ہے آدواسی بہولی چھتر ہے اور آدواسی ہمیشہ کانگریس کے ساتھ لوگ رہے ہیں تو مجھے پورا وشواس ہے کہ جو 22 مہنے میں ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے اس سے یہ مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم یہاں بھاری بہمت سے جیتیں گے بلکل اور کل آپ نے جو ہے جوگی کے گاؤں جوگی سار میں سبا کو سمبودیت کیا تو ہم نے دیکھا کہ جوگی کے گاؤں میں بھوپیز بغیل کے نام جو ہے گونج رہے تھے بھوپیز پر بھروسہ ہے یہ پوشٹر بھی وہاں پر دکھائی دیا دیکھیں جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے جو وشواس جیتا ہے جو لوگوں سے بھی وعدہ ہم نے کیا تھا اسے ہم نے پورا کیا چاہے وہ ریڈم آفی کا معاملہ ہو چاہے پچیسے روپے کو انٹر میں دھان خریدی کے معاملہ ہو چاہے وہ تیندو پتہ خریدی کی بات ہو چاہے بجلی بل آدھا کرنے کی بات ہو چاہے پہنتیس کلو چاوال دینے کی بات ہو اور سنکٹ کے سمیے میں کانگریس پارٹی اور کانگریس کے سرکار ہمیں اسے کھڑی رہی ہے ہم نے سب سے پہلے پوری دیش میں سب سے پہلے مکتم چاوال دینے کی بات ہم نے کہی تھے تین مہینے کی چاوال سب سے پہلے دیش میں ہم نے سب سے مانتنا شروع کیا تو گریب لوگوں کو یہ وشواس ہوا کہ ابھی سنکٹ کال ہے کہیں روزی روٹی نہیں چل رہی ہے لیکن ایسے سمیے میں ہم لوگوں کو یہ سرکار راسن دے رہی ہے وہیں جو مدھیان ہو جن بند ہوا تھا تو ہم نے سخہ راسن بھی بچوں کو بانٹا ہے تو یہ جو عام جنتہ کے تخلیف میں کھڑے ہونے والی جو بات ہے وہ کیول کانگریس پارٹی کر رہی ہے کانگریس کی سرکار کر رہی ہے آپ نے جو ہے رمان سنگھ پر نسانہ بھی سادہ اور کہا کہ پندرہ سال بنام جو ہے 22 مہina ہے اور پندرہ سال میں جو نہیں ہوا وہ 22 مہин میں کیا آپ نے یہ بھی کہا کہ رمان سنگھ کبھی جوگی سار نہیں آئے جوگی کے گاؤں نہیں آئے مروہی نہیں آئے اور آج وہ پہنچے ہیں چناؤ پرچار میں بھیلکل صحیح بات ہے کہ پندرہ سال میں رمان سنگھ جی مروہی میں اپنی اپناbr Path ہمیں کسی بتا دے وہ کس بینہ پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور یہ دی ووٹ مانگ رہے ہیں تو پندرہ سال میں انہوں نے کیا کیا ہے مروحی کے لئے یہاں کے لوگ تو 20 سال سے جیلہ کی مانگ کر رہتے ہیں بہت سارے جیلے بنائے ہیں میں نے کہا تھا کہ رحمان سنگھ نے جیلے نہیں بنائے بہت سارے جیلے بنائے ہیں مروحی کی کیوں جیلہ کا اپہار نہیں دیا یہاں سے ڈیڑھ سو کلومیٹر لوگ بلازپور جاتے تھے چھوٹے چھوٹے کام کے لئے اور آوہ گورن کوئی سویدھا نہیں ہے ایسے ہی سطح میں جیلہ کے مانگ یہاں کے لوگ کر رہے تھے تو اسے کیوں نہیں دیا اور پھر کتنے بار آیا ہے وکاہ سے آترا ہے جب نکالے ہو ہر بار ہر چنانوں کے پہلے وہ وکاہ سے آترا نکالتے تھے لیکن مروحی کبھی نہیں آیا وکاہ سے آترا میں کیوں رحمان سنگھ کی کیوں یہاں کر کے چھوڑے تھے اسے تو رحمان سنگھ بتا نہ ہوگا آپ نے یہ بھی کہا سر کہ جو واسطویق آدیباسی ہے وہ اس بار چنانوں لڑ رہے ہیں یہ نسانہ کس پہ ہے کیا اس سے پہلے جو ویدھائے کے ہاں پہ بن رہتے ہیں وہ آدیباسی نہیں تھے دیکھیں وہ تو جو سمیتی ہے انہوں نے پرمانت کر دیا اور جس کے پاس سرٹیپینٹ ہے جو اصلی آدواسی ہے ان کے بیچ چنانوں ہو رہا ہے تو جو لوگ آدواسی سماج اس بات سے ہمیشہ مجھ سے مانگ کرتے رہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری کر رہے ہیں آدواسی کے نام سے بہت سارے لوگ ہیں جو راج نتیم ہیں ایسے لوگ آدواسیوں کا حق مار رہے ہیں تو ان لوگوں کی خلاف سخت کروائی ہونی چاہیے اور اس لئے آدواسی وقاف مندرہ پسرد نے کہا کہ یہ جو جاتیک نیرہ جو چھان بین کرنے کا جو طریقہ ہے اسے سرلی کرم کیا جانا چاہیے اور اس کا لاب نشیط روح سے دیکھیں ملیا کچھ اس طرح کے آروب بھی لگ رہے ہیں اس محول میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چرچائے کر رہے ہیں کہ بی جے پی جو ہے امید جوگی کو سادنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ پرلو بھم بھی دیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں آپ کی کارکرتاؤں کی بیچ میں ہیں گیا دیکھیں یہ بات تو ان کے بیچ میں یہ سمبند رہا ہے اے اور بی ٹیم کی روپ میں کام کرتے رہے ہیں اندھا گڑ میں کیا ہوا وہ سب نے دیکھا ہے تو ان کے بی تو جو انڈر ٹیبل ان کے جو لیندین ہیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہ سب پوری چھتیز گڑ اور ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں ابھی بھی کچھ ہوا ہوگا تو مجھے معلوم نہیں لیکن سمحانو سنکار نہیں کیا جا سکتا ایک آخری سوال سر کی آپ نے کہا کہ اسے پریٹن جیلا کے روپ میں وکسیت کریں گے یہاں کے مہان ویبھونتیوں کو آپ نے کل چناوی سبھا میں نمن بھی کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں سے جیتے گا کہ درو اگر یہاں سے ویدھائک بنتے ہیں تو ظاہر طور پر یہاں کی جنتہ سمجھے گی کہ ہم نے بھوپیس بھگیل کو جیتا ہے وہی ہمارے ویدھائک یہاں جو ہمارے پترکارتہ کے سکھر پوروس ہیں پہلا جن کی لیکنی چلی ان کی اکر مہمی رہی ہے اور اس کے پر یہاں سے دیکھیں تو یہاں وہ سیل ملے گا یہاں وہ جو علمہ کی مکھی کے چنھ ملے گے تو یہ دی اس پراغیت حیسک درشکوں سے ہم لوگ دیکھیں تو دنیا بھر کے لوگوں کو آکرشت کیا جا سکتا ہے کہ یہ کبھی یہ سمودر کا کنارہ ہوا کرتا تھا اور کبھی یہ تکڑا جڑا ہے تو وہ اس جو ٹکراؤ کے جو نیسان ہیں وہ آج بھی یہاں اسی ماروہی چیترے میں مانیندر بغل میں مانیندر لگا ہوا ہے ہمار کنٹک ہے یہاں وہ ساری چنھ ہے جسے ہم لوگ یدی ٹھیک سے ڈھنگ سے جنتہ کے سامنے لائے تو بڑا آکرشت کا کینر بنے گا اور پراکرطی کے لئے بہت خوبصورت جگہ ہے چاہے آج میرگڑ کی بات کریں چاہے کبھیر کوٹی کی بات کریں یدی ہم اس کو سب مکسیت کریں نشی طور پر ایک پریٹن جینا بن سکتا ہے جیت کا انتر کو کھر ہے ہماری پوری کوشش ہے سارے ریکار دوستوں ہم سے باتشت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوات بھپیس بھگیل جی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ تین نومبر کو جب یہاں کی چھتر کی جنتہ جو ہے مدان کرے گے تو دش نومبر کو جو ریجلٹ آئیں گے اس میں وہ سارے جو ہے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے جو اب تک مروہی میں بنتے رہے ہیں کیمرمن ریکھرام کے ساتھ ویبھو سوپانڈے سوراج ایکسپریس مروہی سوراج ایکسپریس